اسلام علیکم گزشتہ روز بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں کے علاوہ جنوب مشرقی سندھ اور مغربی خبر پختونخواہ کے علاقوں میں بادل ڈیویلپ ہوئے اور کئی مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ کوئی سلمان سے ملکہ مغربی جنوب مغربی پنجاب کے علاقوں میں بھی بادلوں کی تشکیل سے بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں تازہ ترین سیٹرلیٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو ملک کے مختلف وستی مغربی اور شمال علاقوں میں ہلکے بھلکے بادل دکھائی دے رہے ہیں جبکہ جنوبی علاقوں میں فرحال موسم صاحب نظر آ رہا ہے تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت افغانستان اور ایران کے ملکہ علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک سرکولیشن یہاں پر خیبر پختونخواہ پلوچستان اور پنجاب کے ملہکہ علاقوں کے آس پاس دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سرکولیشن یہاں گجرات کے علاقوں پر بھی موجود ہے جبکہ انٹی سائیکلون اس وقت کافی حد تک شمال کی طرف سے رکھ چکا ہے ایک سرکولیشن یہاں سیری لنکا کے مشرق میں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر بات کیجئے انٹی سائیکلون کی جو کہ بہیر ایرام میں موجود ہے وہ اس وقت جنوب کی طرف سرک رہا ہے ایک اور مغربی نظام یہاں پر ایراک اور ایران کے ملکہ علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جو اس سلسلے کے فوراں بعد ہی ملک کے مغربی اور شمال علاقوں میں بارشوں کا سبب بنے گا اور کچھ وسطی علاقوں میں بھی چھٹ پٹ بارش دیکھنے کو ملے گی فیلال آج دن کے دوران موسم کی بات کریں بلوچستان سے آغاز کرتے ہیں ان علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ بارخان کولو ڈیرہ بکتی موسیٰ خیل شرانی کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی بارش کا امکان موجود رہے گا آج بھی یہاں پر موتدل سے کچھ تیز شدت کی ہوایں چلنے کا امکان موجود ہے جبکہ یہاں جنوبی سہل علاقے جتنے بھی ہیں یہاں پر گرمی کی شدت بڑھی رہے گی سندھ کے بھی وسیع پیمانے پر موسم خوش گئے رہے گا دوپار کے بعد شامرات تک جام شورو دادو میہر مورو کے علاقے شامل ہیں جاکبابادن علاقوں میں بادل ضرور داخل ہو سکتے ہیں لیکن کسی بڑی بارش کی امید نہیں ہے یالپتہ گجرات پر سرکولیشن ابھی بھی موجود ہے تو آج بھی تھرپارکر کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ عمر کوٹ اسلام کوٹ ننگر پارکر مٹھی چھاچروں چھور کے علاقے شامل ہیں یہاں پر ڈویلپمنٹ کے امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتی ہے آج بھی سندھ کے کئی مقامات پر درجہ حرارت سنتالیس ڈگری سنٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ ہونے کا امکان ہے پنجاب کی بات کیجئے تو پنجاب کے جنوب مغربی علاقوں میں جس میں تونسہ وہاں اس کے علاوہ لیہ ڈیرہ غازی خان چوٹی بالا چوٹی زینی بھارتی اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر کوٹ کیسرانی کے علاقوں کی تو یہاں پر بادل بننے دوپہر کے بعد شام تک بارش کا امکان موجود رہے گا یہ بادل مزید مشرق کی طرح ملطان مزفرگڑ بہاور نگر ویہالی لودرہ کے علاقوں میں ضرور دیکھنے کو ملیں گے لیکن ان میں شدت کافی کم رہے گی کیونکہ فلحال ان علاقوں میں نمی کی کوئی وافر مقدار موجود نہیں ہے تو ان علاقوں میں کسی بڑی بارش کا امکان آج کا دن نہیں خیبر پخت انخواہ کی بات کی جائے تو کوئی سفید اور وزیرستان کی پہاڑیوں پر بادل بننے کا امکان ہے جس سے پشاور لنڈی کوتل تورخم بھارا چنار کے علاقے شامل ہیں وزیرستان ٹانک میکین ملازائی ان علاقوں میں بعض مقامات پر آنڈی کے ساتھ بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے باقی شمالی علاقوں کی طرف بھی بادل ضرور دیکھنے کو نہیں ہوگا وسیر پیمانے پر موسم خوش کرے گا وسطی اور شمالی پنجاب خطہ پوٹوار کے علاقوں میں بھی بادل ضرور دیکھنے کو ملیں گے لیکن فیلحال گرمی کی شدت برقرار رہے گی آج بھی درجہ حرارہ چالیس ڈگریز انٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ ہونے کا امکان موجود ہے دوپہر کے بعد شامرہ تک بادل ضرور چھائیں گے لیکن اکہ دکہ مقامات کے علاوہ باقی اکثر مقامات پر موسم خوش کرے گا چکوال سرگودہ اس کے علاوہ خوشاب کے علاقے شامل ہیں اٹک میاں والی راول پنڈین علاقوں میں دکہ مقامات پر بارش ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا بات کریں یہاں پر سترہ میئے تو سترہ میئے کیوں بھی ملک کے انہی علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے اٹھارہ اور انیس کو کچھ شدت بڑھتی نظر آئے گی کیونکہ جو پچھلا مغربی نظام آ رہا ہے اس کی شدت کچھ بہتر ہے جس سے کوہ سفید کوہ کیر تھر اور کوہ سلیمان پر بھی ڈیویلپمنٹ ممکن ہے جو کہ آگے حرکر کرتی ہوئی ملتان مزفرگڑ کے علاقوں میں بھی بعض مقامات پراندی کے ساتھ بارش بن سکتی ہے اسی طرح جیک باباد سکھر کشمور گھوٹ کی خیرپور میرس کے علاقوں میں بھی اٹھارہ اور انیس کے دوران کچھ امکانات رہیں گے کہ یہاں پر بارش ریکارڈ ہو جائے اس کے لئے بات کیجئے یہاں پر خطہ پوٹوار اور شمالی شمال مغربی پنجاب کے علاقوں کے لئے یہاں پر انہارہ اور انیس کے دوران کچھ امکانات بہتر ہیں اور گلگت بلکستان کشمیر بلائی خیبر پختونخواہ میں بھی اٹھارہ انیس کے دوران بارش کا امکان کچھ بہتر دکھائی دے رہا ہے یاد رکھیں بیس سے آگے درجہ حرارت میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا اور یہ گرمی کے دوران تقریباً چار سے چھے دن چلے گی اور اس دورانیے میں سندھ کے کئی لاکھوں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جائے گا یہ اگلے تین دنوں کی موسمی صورتحال تھی جو آپ کی شارت شیئر کی آگے ہم ایم جی او ویو پر نظر ڈالیں گے اور سمندری طوفان بن رہا ہے اس پر جو ہے وہ تازہ ترین اپ ڈیٹ پیش کریں گے اگر آپ دلچسپی نہیں رکھتے تو سکپ کر کے جا سکتے ہیں بات کریں ایم جی او ویو کی تو اس وقت ایم جی او ویو انڈیا نوشن پر موجود ہے اور امید ہے کہ یہ آگے بہت تیزی سے نکل جائے گی اگر یہاں پر نہیں ٹھہرتے اور یہ آگے تیزی سے نکل جاتی ہے تو جو خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ بیس سے بائیس مائی کے دوران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا ہے ذرا رہا ہے تو اس کو ایم جی او ویو کی سپورٹ نہیں ملے گی تو یہ سمندری طوفان شاید کہ جو ہے وہ شدت اختیار نہ کر سکے لیکن ہوا کا کم دباؤ ضرور بنے گا اور میانمار کے علاقے جو ہے اس سے متاثر ہوتے دکھائی دیں گے اگر یہاں پر وینڈ شیئر سازگار رہا اور باقی کیونکہ تیمپریچر تو فیلحال سی سرفس تیمپریچر کافی بہتر ہیں اس لیے وہاں پر سمندری طوفان بننے کا امکان موجود ہے اور اس سمندری طوفان کے فوران بعد جون کے ابتدائی دنوں کے دوران بہر ارم میں بھی ایک ہوا کا کم دباؤ بننے کی امید کی جا رہی ہے جس سے پاکستان کو فیلحال تو بظہر کوئی خطرہ نظر نہیں آرہا کیونکہ ایک ہائی پریشر جو ہے وہ پاکستان کے آس پاس رہے گا جس کے سبب پاکستان کی طرف اس کے آنے کے امکانات نہیں ہوں گے اور نہ یہ امان کی طرف بڑھے گا اس کے زیادہ تر امکانات جو ہوں گے وہ گجرات کے راستے بھارت میں داخل ہونے کے رہیں گے اس بارے آپ کو پہلے بھی اگاہ کیا ہے یہاں پر آئی آر آئی انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کہ پندرہ میں کو پیش ہوئی ہے اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مونسون کے دوران یعنی جولائی اگاست اور سپتمبر کے دوران پاکستان کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں معمول سے زیادہ جبکہ شمالی علاقوں میں معمول کے مطابق یا معمول سے تھوڑی کم بارشیں برسنے کی امید کی جا رہی ہے